الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم سیدی نساء العالمین یا فاطمہ الزہرہ السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا غوث عظم دستگیر السلام علیکم یا تاتا غریب نواز السلام علیکم یا امیرہ حسین زنانی رحمت اللہ علیہ ہمارے ٹیچر ہمارے بڑے ہندو پاک کے ولیوں کے امام حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف تاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے آغاز میں کتاب کا نام ہے کشف المحجوب کہ میں نے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا اور استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں داتا غریب نوازی کا یہ جملہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سننا نفع بخش ہو آمین یا رب العالمین ذکر امام حسین علیہ السلام کی یہ محفل یہ ادنا سی ہماری کاوش جاری و ساری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے میں آپ سب لوگوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس محفل کے اندر وقت نکال کا تشریف لاتے ہیں اور ذکر امام کا پارٹ بنتے ہیں یہ جو ریڈنگ سیشنز ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہاں مثال سواب خصوصی طور پر ہماری بہت ہی پیاری آپا مبینہ آپا کو کرتے ہیں مبینہ آپا کشف الماجوب میں ہماری ایک ریگلر میمبر تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ہماری بہت ہی پیاری گلے لالا آپا جو کہ ہماری کشف الماجوب کی ریگلر میمبر ہیں ان کے بیٹے شاہ زین کا انتقال ہوا ہے رات کو میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ زین کو امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کی قبر و حشر کی تمام منزلیں آسان کریں اور اہلِ بیتِ ادھار کے صدقے ہماری پیاری آپا اور ان کے گھر بالوں کو صبر عطا کریں بڑی ہی مشکل ایک یہ صحبت اور ایک آزمائش آئی ہے اس گھر کے اوپر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوئی ورڈز ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم اپنا رخ جو ہے امام حسین کی جانب اس لیے موڑتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ خانوادہ رسالت ماب پر آئی تھی اور وہی ہمارے لیے مشکل کے اندر ایک لائٹ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم اپنے جو زخم ہیں ان کو مٹانے کی اور بھولانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گلے لالا آپا کی پوری فیملی پر بڑا کرم کرے اور آپ سب لوگ جن کو اللہ نے اولاد اطاع کی ہے جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کی اولادیں ان کے ماں باپ ان کے سروں پر قائم رہیں اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے ہماری اولادیں ہمارے پیرنٹس جو بھی ہمارے جن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں ہمارے ہزبرنڈز ہماری بائیبز جو بھی مطلب ہمارے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ازمائشوں سے بچائے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں اور جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غم حسین کے صدقے کوئی غم نہ دے اور ہم غم حسین کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دیگر غموں سے آفیت میں رکھے آمین کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں میں خاص طور پر جو ہمارے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں ان کے گھر والے جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں سبا کے نانا ہیں میرے نانا دادا اسی طرح ہمارے گرانڈ پیرنٹس جو جو لوگ ہیں ان سب کو اس سٹنگ کی برکت سے حصہ ملے خاص طور پر حضرت سید میرہ حسین دنجانی رحمت اللہ علیہ کو میں یاد کرتا ہوں اور لاہور میں دادا صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں غوث عاظم دستگیر کو بھی ہم یاد کرتے ہیں اور اپنے درجے پر محضاتی طور پر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح کو بھی اس سٹنگ کا حصال سواب کرنا چاہتا ہوں ہم امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے اس کو ٹریس کر رہے ہیں اور اس ریڈنگ سیشن میں ہم بہت ہی کوشش یہ ہے کہ ایک فیر نیوٹرل قسم کا نیالیسز کر سکیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر جو ہے وہ تھا کیا امام حسین کہاں جا رہے تھے جیسا کہ کشف الماجوب میں دادا صاحب میں لکھا ہے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے عام لوگوں کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر باطن پر ہوتی ہے امام حسین کا سفر اپیرنٹلی ظاہر کا سفر ہے اپیرنٹلی وہ پولٹیکل سفر ہے اپیرنٹلی وہ خلافت راشدہ کے ریوائیول کا سفر ہے اپیرنٹلی وہ شریعت کو دوبارہ نافذ کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ اپیرنٹ ماملات ہیں لیکن باطن میں امام حسین کے سفر کا مقصد کچھ اور ہے اور جو جو ہم آگے بڑھیں گے اس کے پر کچھ مزید بات بھی ہوگی مجھے یہ کہنے پر کوئی مطلب آر نہیں ہے کہ امام کا جو باطنی مشن تھا وہ یا تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں یا امام حسین خود جانتے ہیں اس باطنی مشن کی معنویت اس باطنی مشن کی ڈیپت وہ ہم جیسے نقموں کے دماغ اور دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو انڈسٹینڈ کر سکیں مگر اولیاء اللہ نے ایک اشارہ ضرور کیا ہے اولیاء اللہ نے قرآن پاک کی جو تفسیریں کی ہیں اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے چھوری چلاتے ہیں اور پھر ایک میڈھا جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک زبہ عظیم سے تمہاری قربانی کا فدیہ دے دیا ہے یور سیکریفائس ہیز بین ریپلیسٹ ویدہ زبہ عظیم ایک زبہ عظیم ہوگی اب جو ظاہر کے لوگ انٹرپٹیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بکرا آیا تھا وہ زبہ عظیم ہے یعنی زبہ عظیم کسی نے ہونا ہے لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ امام حسین اور ان کی پوری پارٹی اور ان کے کمپینینز اور ان کی فیملی در حقیقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ بن کر سامنے آئے وہ ایک سپیرچول مشن تھا جس کی تکمیل جناب ابراہیم ہی کی فیملی ہے جس سے امام حسین کا تعلق ہے تو انہوں نے لٹرلی اپنی گردنیں پیش کی اور وہ جو وعدہ تھا جو چھوری چلی تھی حضرت اسماعیل پر وہ در حقیقت جناب حسین کی گردن کے اوپر پھر وہ چلی ہے تو یہ سپیرچول ایک بات ہے کس کا انگل علیہ اللہ نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ قربانی جناب اسماعیل کی جناب اسماعیل ہی کی اولاد نے آگے اللہ کے سامنے پیش کی ہے اور ایک سپیرچول معاملہ جو کہ کشف الماجوب پڑھیں دیگر سپیرچول ٹیکسٹ پڑھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک عالم فنا ہے جب آپ عالم فنا میں جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بقا عطا کرتا ہے سیلف انائیلیشن آپ اپنا سب کچھ گواں دیتے ہیں اللہ کے سامنے اور صرف توحید باقی رہ جاتی ہے ونس باقی رہ جاتی ہے وہ اللہ باقی رہ جاتا ہے آپ اپنی مرضی اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی آپ کو ملتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فیزیکل لیول کے اوپر ہوریزونٹل کے اوپر وہ سیلف انائیلیشن کر کے دکھائی ہے اور اس سیلف انائیلیشن کی جو ایکسٹریم فارم ہو سکتی تھی جو کوئی ہیومن کنسیف کر سکتا تھا وہ امام حسین نے کی ہے اور ایسی نفی کی ہے کہ اب ان کے نام کو بھی اور ان کے واقعے کو بھی اور ان کی آلولاد کو بھی بقا حاصل ہے ہم سب لوگ جب امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر بھی زندہ ہے ان کی یاد بھی زندہ ہے اور ہمیں ایک لمحے کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ امام ڈیڈ ہیں امام آلائیو ہیں امام آج بھی روشن رستوں پر چلنے والوں کے لیے ایک لیمپ ہیں ہمارا چراغ ہیں اور ہمارے لیے وہ راستہ ہیں وہ ہدایت کا ایک حادی ہیں جن کے پیچھے چل کر ہمیں اپنی منزل انشاءاللہ ملے گی تو امام حسین کا مشن اپیرنٹلی پولٹیکل لگ رہا ہے وہ پولٹیکل نہیں ہے وہ مشن سپیرچول ہے اور یادہانی کے طور پر ہم یہ یاد رکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے ترمزی میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ قرآن اور اہل بیعت ساتھ رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی صحیح انٹرپٹیشن چاہیے تو آپ کو اہل بیعت سے ہی کنیکٹ ہونا پڑے گا آپ کو امام حسین سے کنیکٹ ہونا پڑے گا تو امام حسین ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جن کو آپ کوسٹن نہیں کر سکتے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں ان کے پیچھے چل سکتے ہیں تو ہم کل حضرت مسلم ابن عقیل کی بات کر رہے تھے سناب مسلم ابن عقیل کی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے اور کل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پراپر ٹریڈیشن ہے اس کے حوالے سے تو نہیں لیکن جو پاپلر ٹریڈیشن ہمیں ملتی ہے جو بہت سے اللہ والے سے اگری کرتے ہیں کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن اللہ والے سے اگری کرتے ہیں کہ جو بی بیاں پاک دامن کا مزار ہے جو بی بیاں وہاں پر لیٹی ہوئی ہیں جو حضرت علی کی بیٹی جن کو کہا جاتا ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل کی وائف بھی ہیں تو یہ بات جو ہم کل شہادت بیان کر رہے تھے حضرت مسلم ابن عقیل کی تو بی بیاں پاک دامن کا مزار جہاں پر مختلف بی بیاں ہیں تو جو مین مزار ہے وہ حضرت رکیہ بنت علی زوجہ مسلم ابن عقیل اور جو دیگر بیٹیاں ہیں وہ بھی حضرت مسلم ابن عقیل ہی سے منصوب ہیں تو یہ ایک پاپلر ایک فوکلورک ٹریڈیشن ہے بہت سے اللہ والے سے گری بھی کرتے ہیں آئی تھوٹ کہ ہم یہ بھی شیئر کریں حضرت مسلم ابن عقیل کو جب شہید کیا گیا تو ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یزید نے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر میں اس نے بقائدہ اپنے گاونر کو کہا تھا کہ تم مسلم ابن عقیل کو مرڈر کرو کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ یزید کو آگے جا کے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ جی یزید تو بچارہ اس پہ بڑا نادم ہوا تھا اس کو تو بڑا برا لگا تھا کہ یہ اپیسوڈ مجھ سے پوچھا نہیں ہے تو یزید کا ایک لیٹر اگزسٹ کرتا ہے اس لیٹر میں اس نے بقائدہ ابن زیاد کو یہ لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کیا جائے اور حضرت مسلم ابن عقیل کو جب وہ چھت پر لے کے گئے تھے تو وہ تکبیر اور استغفار اور درود پڑ رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے خداوندہ ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم سے جھوٹ بولے ہیں ہمیں زلیل کیا ہے اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کو لے گئے اور ان کو شہید کیا گیا اور ان کی باڈی کو ہانی بن اروہ کی باڈی کو ٹانگا گیا اور وہ ایک مہینہ یا دیڑ مہینہ یا دو مہینہ مختلف تریڈیشنز ہیں کہ وہ وہاں پر لٹکتی رہیں سر کٹی باڈیز تھیں سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ یزید نے یہ لکھا تھا کہ ان کے جو سر ہیں وہ بھی آپ مجھے بھیجئے گا تو مسلم ابن عقیل کا سر بھی در حقیقت ڈیمیسکس جا چکا تھا مسلم ابن عقیل کو انیشلی بہت زبردست کامیابی ملی تھی اٹھارہ ہزار لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی ایک ٹریڈیشن اور بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک لاکھ بندوں نے ان کی بیعت کی تھی بہرحال یہ ہزاروں میں نمبرز ہیں جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت مسلم ابن عقیل اپنی شہادت سے ٹونٹی سیون ڈیز پہلے امام حسین کو خط لکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی زبردست سپورٹ ہے اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں آپ جس قدر جلد ہو سکے آپ واپس ادھر کوفہ تشریف لے آئے تو اپنی شہادت کے ٹونٹی سیون ڈیز پہلے وہ یہ لیٹر بھیٹ چکے ہیں امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑتے ہیں آٹھ زلحج کو ایٹھ او زلحج حاج سے ایک دن پہلے حاج نائند کو ہوتا ہے اور امام حسین پچیس حاج آلیڈی کر چکے ہیں پیدل حاج کرتے تھے اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو شرعی پرابلم نہ ہو اور آپ حاج کے دنوں میں مکہ میں ہوں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ حاج کریں آپ حاج نہیں سکیپا حاج اگر آپ مکہ کے لئے مکہ اور آپ نے نہیں پرابلم امام حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیں ہیں جو جن کے بارے میں یہ حدیث ہے حسین و منی وانا من الحسین وہ حج سے ایک دن پہلے حج کو ترک کر رہے ہیں دنیاوی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے اس کا ان کو سامنا ہے یہ صرف ہوریزونٹل کا معاملہ نہیں ہے کہ اب امام جو حج کے بنا رہتے نہیں ہیں پچیس حج انہوں نے کیے ہوئے پٹ ہی ہس تو سکیپا حج ان کو ایک حج چھوڑنا پڑ ہے اور اس کا درد امام کے لیول کا کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے امام اس فیملی کا پارٹ ہیں کہ جن کی نماز چھوٹ جائے تو وہ روتے ہیں جن کی جماعت چھوٹ جائے تو وہ روتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو کے لیپ میں جب سرکار دوالم سو رہے تھے تو حضرت علی نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں لیکن جب ان کی اثر کی نماز قضا ہوئی تو ٹیئرز اتنے نکلے کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصارے پاک ان کی چیکس پر پڑے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ رو کیوں رہے ہو تو فرمایا یا رسول اللہ اثر فوت ہو گئی ہے تو سرکار دوالم نے کہا تو مجھے اٹھایا نہیں تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے آرام میں کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے لاب میں دو جہانوں کی دولت ہو اور علی آپ کو جگا دے اور اس دولت کو جانے دے تو سرکار نے مسکرا کر دعا کی تھی الہو العالمین علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت کر رہا تھا اور آپ کا وہ موجزہ ہے کہ آپ نے اشارے سے سورج کو پلٹایا تھا اور حضرت علی نے اثر ادا کی تھی تو یہ وہ خانوادہ ہے جو نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اور حج اس سے بھی آگے کی ایک بات ہے ہم ساری زندگی کہتے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے اور امام حسین علیہ السلام ایٹھ زلحج تک مکہ میں ہیں بٹھ ان کو وہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے ایسے حالات ہو گئے ہیں we need to understand the depth of this crisis کہ وہ شخص جو نماز نہیں چھوڑتا حج کیسے چھوڑ سکتا تھا اگر مکہ میں ہے مگر اتنا بڑا political spiritual crisis تھا کہ امام کو حج چھوڑنا پڑ رہا تھا یہ بات بڑی important ہے اور اس پر emphasize کرنا بہت ضروری ہے اب امام جب مکہ میں ہیں تو امام مکنز امام کو بہت support بھی کر رہے ہیں ان سے محبت بھی کر رہے ہیں اور پرانے زمانوں میں ابھی بھی flights جو ہیں وہ ایک مہینہ پہلے آ رہی ہوتی ہیں حج کے لئے تو اس دور میں کیونکہ آپ نے camels پہ اور ہورسز پہ اس طرح سے سفر کرنا ہوتا تھا تو جو حج کے لئے لوگ آتے تھے وہ مہینوں مہینوں کا سفر کرتے ہوئے آتے تھے کوئی رمضان میں آتا تھا کوئی شابان میں آجاتا تھا کوئی شوال میں آتا تھا زیکاد مطلب وہ رمضان آنورڈ جو دو تین مہینے تھے وہ حاجی پوری امت مسلمہ کے حاجی عالم اسلام کے حاجی مختلف ایریا سے مکہ میں آتے تھے اب مکہ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت جمع ہے اور امام حسین شہزادہ رسول وہاں پر موجود ہیں تو امام آٹھ کو جا رہے ہیں مگر تاریخ کی ستم زریفی ہے کہ امام کے ساتھ کوئی بہت بڑی مجورٹی امام کے ساتھ ٹراول کرنے ان کے لیے نہیں گئی ان کے لیے دنیاوی طور پر حاج امپورٹنٹ تھا وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ امام امپورٹنٹ ہے اس وقت اس وقت حاج امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت امام حسین کا مشن امپورٹنٹ ہے تو مجورٹی یہ بات ہی نہیں سمجھ سکی یہ ہسٹری کی کتنی ویرڈ اور بیزار ایک بات ستم زریفی والی بات امام کے کچھ خیرخواہ تھے جو کہ نیک لوگ تھے پرہیزگار تھے ان میں کچھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز بھی تھے وہ امام کو ظاہری طور پر کیونکہ وہ امام کے خیرخواہ تھے تو وہ امام کو روک رہے تھے کہ آپ مکہ نہ چھوڑ کے جائیں اور وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کا مشن جو ہے وہ پلیٹیکل ہے اور نعوز بیلا امام جو ہیں وہ تھرون کے لیے جانا جا رہے ہیں چار عبداللہز ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں امام کے پاس آتے ہیں اور امام کو روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیں یہ ہوریزونٹل کی ساری کیونکہ بات ہے وہ ہوریزونٹلی ایکس ایکسز کی بات ہے نا امام کا مشن تو سپیرچول ہے وہ دنیاوی طور پر روک رہے ہیں لیکن وہ ان کی نیت اچھی ہے وہ امام کی پروٹیکشن ہی چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ امام کو کچھ ہو تو اس میں سے ہم حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا اور سارے عبداللہ کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے عبداللہ بن عباس حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے تو یہ امام حسین کے پاس آئے ہیں امام حسین کو کہتے ہیں بھائی لوگوں میں چرچہ ہے کہ آپ عراق کی طرف روانہ ہونے کو ہیں مجھ سے بیان تو کیجئے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں امام حسین نے فرمایا میں دو دن کے اندر روانہ ہو جاؤں گا ابن عباس نے کہا میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں ایسا نہ کیجئے خدا آپ پر رہم کرے مجھے یہ تو بتائیے آپ ان لوگوں میں جاتے ہیں جنہوں نے اپنے حاکم کو قتل کر ڈالا ہے اپنے شہروں کا انتظام کر چکے ہیں اپنے دشمن کو وہاں سے نکال چکے ہیں اگر یہ سب کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں تب آپ جائیے اور اگر یہ بات نہیں اور انہوں نے فقط آپ کو بلایا ہی ہے حاکم ان پر اسی طرح مسلط ہے حاکم کے اہدے دار ان سے ٹاکس وصول کر رہے ہیں تو یہ محض آپ کو جنگ کے واسطے بلا رہے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے آپ کو چھٹلائیں گے آپ کی مخالفت کریں گے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اگر آپ پر حملہ کریں گے تو انہی لوگوں کا حملہ سب سے سخت تر ہوگا امام حسین نے جواب دیا میں خدا سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے عزیز عبداللہ ابن عباس امام حسین کو روک رہے ہیں اور وہ ایک آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوفنز آپ کو بلا رہے ہیں تو کیا کوفنز نے آلڈی گوونر کو ہٹا دیا ہے یا گوونر ایگزسٹ کرتا ہے اگر تو انہوں نے گوونر کو ہٹا دیا ہے تو اب آپ جائیں گے تو ایک پاور ویکیوم ہے اس کو آپ فل کر دیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آلڈی وہ گوونر ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ صرف آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور جنگ ہو اور یہی لوگ آپ کو ڈیزرٹ کر کے آپ پر حملہ کر دیں گے اور یہ بڑا ایک پرابلمیٹک معاملہ ہے امام حسین نے کہا کہ میں ان سے خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اب لوجکلی دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ٹھیک کہہ رہے ہیں لوجک پہ امام حسین ایک بہت ہی اوور آپٹمزم کا شکار ہیں کہ میں خدا سے خیر طلب کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے لیکن امام حسین تو جیسے کہ ہمیں بار بار یہ اپنے آپ کو ریمائن کرانے ہیں کہ تو سپیرچول مشن ہے ابھی معاملہ تو کچھ اور ہے پھر عبداللہ بن زبیر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے تھے یہ بھی سکسٹی یئر اول تھے اور انہوں نے بھی بنو امیہ کی بیعت نہیں کی تھی امام حسین سے یہ نوٹس ایکسچینج ضرور کرتے تھے لیکن یہ ایک پیرلل موومنٹ اور ایک پیرلل سٹرگل کرنا چاہ رہے تھے یعنی امام حسین کے سبسروینٹ نہیں تھے اور عبداللہ بن عباس جب ان دونوں کو دیکھتے تھے تو عبداللہ بن عباس یہ کہتے تھے کہ امام حسین کی ہوتے ہوئے جو عبداللہ بن زبیر کی موومنٹ ہے اس کو تو کوئی بھی ووٹ آف کانفرننس نہیں دے گا کیونکہ لوگ تو امام حسین کو ہی اپنا مرشد رابر حادی سمجھیں گے تو بہرحال عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں موجود ہیں اور وہ بھی نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں اب عبداللہ بن زبیر بھی خیرخواہ ہیں امام کے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اراک نہ جائے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر امام حسین کو کیا کہتے ہیں امام حسین عبداللہ بن زبیر کو کہہ رہے ہیں میرا تو دل یہی کہتا ہے کہ کوفہ میں کوفہ میں چلا جاؤں وہاں کے اشراف یعنی شریف لوگوں نے جو وہاں کے رئیس ہیں اور میرے گروپ کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں حضرت ابن زبیر نے کہا اگر آپ حجاز ہی میں رہ کر اس ریاست کا ارادہ کریں تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گا اور پھر امام حسین اور ان کا پھر ڈائلوگ ہوا اور حضرت ابن زبیر نے امام حسین کو کہا آپ مسجد حرام میں رہیے میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا حضرت عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد حرام میں قیام کریں یہ سینکچوری ہے اور امام حسین کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو کہ عبداللہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس حرمت والے گھر میں شہید ہوں اور میرے خون کی وجہ سے اس حرمت والے گھر کی جو سیکرڈنیس ہے وہ تباہ ہو اور حلال ہو جائے گھر لوگوں کے قتل کے لیے حضرت امام حسین کہتے ہیں میں اگر ایک بالشت بھر ایک انچ اس مسجد کے باہر میں قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس سے اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک انچ میں اس مسجد کے اندر قتل ہو جاؤں تو مکہ چھوڑنے کا پہلا مقصد کیا ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کی سینکٹیٹی کو بریچ کرنے کے لیے بھی اب ایک پلوٹ ہے حج کا موسم ہے حاجیوں کے روپ میں امام کو قتل کیا جائے گا اور کس نے قتل کیا تھا امام کو مکہ بھی بریچ ہوگا اور امام کے کلرز بھی بے نکاب نہیں ہوں گے اور پھر امام حسین نے ایک اور بات کی امام حسین نے کہا میں نے اپنے والد سے ایک حدیث سنی ہے حضرت علی المرتضی سے ایک منڈھا مکہ کی حرمت کو حلال کر دے گا میں وہ منڈھا بننا نہیں چاہتا ایک سمبولک بات حضرت علی نے امام حسین کو بتائی تھی کہ ایک منڈھا یعنی ایک بکرہ سمبولک بات ہے یہ وہ مکہ کے اندر مسجد حرام کے اندر شہید ہوگا یعنی اس کا بلڈ وہاں پہ سپل ہوگا اور وہ جو بلڈ سپل ہوگا آف کورس وہ تو مظلومی ہوگا لیکن اس کا بلڈ سپل ہونا بھی مکہ کی حرمت کو پامال کر رہا ہے اس لئے اگر کوئی بندہ قتل ہونے لگا اس کو پتا ہے کہ میں نے قتل ہونا ہے تو وہ مکہ کو مکہ میں نہ رہے مکہ سے باہر نکلے وہ کیونکہ اس کے قتل ہو جانے سے وہ بھی ایک طرح کا پارٹ بن جاتا ہے اس پروسس کا مکہ کی حرمت کی پامالی کا امام کتنا باریک سوچ رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے ہسٹری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ نہیں چھوڑا حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے اور حضرت اسمہ بنت ابو بکر کے بھی بیٹے تھے ان کی والدہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر تھی انہوں نے جب جہاد کیا یزید اور یزید کے بعد انہوں نے بھی جہاد کیا اور مکہ تو انہوں نے مکہ کے کرٹنز کو جلایا اور مکہ پہ اس دور کی جو توپیں ہوتی تھے ان کو منجنیک کہتے تھے سٹونز ڈال کے وہ سٹونز فائر ہوتے تھے وہ سٹونز انہوں نے پھینکے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو مسجد حرام کے اندر شہید کیا بنو مئیہ نے تو امام حسین وہ سپیرچولی دیکھ رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مکہ ایک یہ بھی جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا عبداللہ بن زبیر مکہ کو ڈھالنا بنانا مکہ کی ڈھال بننا یعنی مکہ ایک نبیوں کا شہر ہے اللہ کا گھر ہے اس کی سینٹٹی کے لیے ڈھال بننا مکہ کو ڈھالنا بنانا کہ میں مکہ میں چھپا ہوں اور لوگ اس کو پامال کرنے کیونکہ ان کو تو پہلی نہیں نا پتا مکہ کی سیکرڈ نیچر کا جو مکہ پہ حملہ کر رہے ہیں جو مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہی نہیں ہے تو اگر آپ نے قتل بھی ہونا ہے اور آپ نے ہونا ہے قتل تو آپ اپنے قتل کو مکہ کے اندر نہ ہونے دیں مدینہ کے اندر آپ نہ ہونے دیں آپ باہر چلے جائیں تو یہ امام حسین نے سپیرچول لیول کی دو پوائنٹس جو ہیں عبداللہ بن زبیر سے ریگارڈنگ دا سیکرڈ نیچر آف تا ہاؤس آف کعبات اللہ آف بیت اللہ وہ ان سے شیئر کی اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امام حسین سے گفتگو کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے ایج میں بڑے تھے ان کی ایج تھوڑی زیادہ تھی حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے لیول پر امام حسین سے کہا تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے مکہ موظمہ سے باہر نہ جاؤ اللہ جلہ شانہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا اختیار دیا تھا آپ نے آخرت منظور فرمائی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جز آپ ہی ہیں تو دنیا کی طلب نہ کریں اس کے گرد و غبار میں اپنے دامنے مبارک کو آلودہ نہ کریں عبداللہ بن عمر یہ کہہ کر رو پڑے اور امام حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے لیکن امام حسین نے آلٹیمیٹلی مکہ چھوڑا اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو ایک ہوریزونٹل جہت میں دیکھا کہ امام حسین شاید دنیا کے لیے جانے لگے ہیں اور وہ اپنی طرف سے انہوں نے روکا بھی امام کو امام نے ان کو جواب نہیں دیا ابھی امام نے عبداللہ بن زبیر کو جواب دیا ہے کہ میں کیوں مکہ چھوڑوں گا مکہ چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے حکومت چاہیے یا حکومت نہیں چاہیے مکہ اس لیے چھوڑوں گا کیونکہ مکہ کی سیکرڈ نیچر کو پامال میرے خون کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے بھی ہے لیکن وہ آلڑی عبداللہ بن زبیر کو کر چکے ہیں ان کو ریسپانڈ وہ نہیں کر رہے یہ پریشر میں آکے ہوا تھا پھر ماملہ عبداللہ بن عباس کا بھی ہوا تھا اب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا آتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ چار عبداللہز ہیں اپنے اپنے لیول پر وہ بزرگ لوگ ہیں وہ چاروں امام کو روک رہے ہیں عبداللہ بن جعفر کون ہے عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے حزبند ہے اور ان کی سقاوت بڑی مشہور تھی بڑے جنرلس آدمی تھے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد جعفر تیار ہیں جو کہ حضرت علی بن عبی طالب کے بھائی تھے یعنی حضرت علی کے بھتیجے ہیں اور امام حسین کے قزن ہیں اور حزبند ہیں سیدہ زینب کے اب دو معاملات ہوتے ہیں عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں عبداللہ بن جعفر مدینے سے مکہ امام حسین کے ساتھ نہیں آئے اور ان کتابوں میں تو نہیں لیکن جنرل ایک ٹریڈیشن ملتی ہے کہ سیدہ زینب نے ان سے اجازت لی اور انہوں نے کہا انہوں نے یہ امپلائی کیا کہ آپ کیونکہ میرے حزبند ہیں اور شریعت میں حزبند سے آپ اجازت لیتے ہیں تو میں اپنے برادر کے ساتھ ایک مشن ہے جس پہ مجھے جانا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے اور پھر بی بی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے امپلائی کیا یہ امپلائی کرنا کچھ کتابوں میں موجود ہے آپ نے امپلائی کیا کہ اگر آپ اجازت نہ بھی دیں تب بھی یہ مشن ایسا ہے کہ مجھے جانا ہی ہے کیونکہ میری اپوائنٹمنٹ اس مشن میں اوپر سے ہوئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے جو ایک شریعت کا ہے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی اور انہیں کہا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ تشریف لے کے جائیں تو بی بی زینب جو ہیں وہ امام حسین کے ساتھ اس مشن پر مدینہ سے نکلی ہیں ان کے بیٹے مدینہ میں ہیں عبداللہ بن جعفر بھی کہتے ہیں کہ اس وقت شاید بیمار تھے اس لیے ٹراول نہیں کر پا رہے تھے یہ بھی مدینہ میں تھے اب انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امام حسین کو اور اپنے بیٹے آن اور محمد جو کہ بیٹے بی بی سیدہ زینب کے بھی ہیں ان کو بھیجا ہے وہ لیٹر دے کے اور انہیں کہا ہے کہ یا امام میں آپ کو روکتا ہوں آپ نے مکہ نہیں چھوڑنا میرا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ نے مکہ نہیں چھوڑنا اور یہ میرے اسکیوز می میرے بیٹے آن اور محمد میں بھیج رہا ہوں ساتھ اور یہ آن اور محمد جو ہیں یہ وقتی طور پر جب تک میں نہیں آتا یہ آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی تو میرا ویٹ کریں میں آ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بنی حاشم سے بھی ہیں وہ بہنوئی بھی ہیں ان کا رشتہ ایسا ہے کہ امام حسین نے ویٹ کیا ان کا آن اور محمد وہ لیٹر لے کے آئے کہ آپ نے جانا نہیں ہے حضرت عبداللہ بن جعفر مکہ کے گاونر سے ملتے ہیں اور مکہ کے گاونر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں امام کو راضی کروں گا کہ کچھ صلح کا معاملہ ہو میں نہیں چاہتا جنگ ہو وہ بنیادی طور پر بلڈ شیڈ سے بچانا ہر بندہ امام کو اصل میں بلڈ شیڈ سے بچانا چاہ رہا ہے اور امام بھی دنیاوی طور پر بھی اس ای سمارٹ مین ہی نوز کہ وہ ڈیت کی طرف جا رہے ہیں مطلب اگر آپ کے ساتھ آرمی نہیں ہے تو آپ کے سامنے تو ڈیت ہی ہے امام اگر باقی ہستیاں ان کو کہہ رہی ہیں کہ حضرت علی کو ڈیزرٹ کیا انہوں نے کوفنز نے امام حسن کو ڈیزرٹ کیا تو امام حسین کو نہیں پتا تھا کوفنز ڈیزرٹ کریں گے ان کو امام حسین کو نہیں پتا تھا امام حسین نے ان کو امام حسین نے ان کو سمارٹ مین لیکن وہ جو سپیرچول مشن تھا وہ کرنا تھا اب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ یہ آپ میرا ویٹ کریں انہوں نے اس وقت کے مکہ کے گاونر سے بات کی انہوں نے کہا دیکھو امن کا پروانہ لکھو ایک لیٹر جسے آپ کہیں گے ایک پیس ٹریٹی میں امام حسین سے نگوشیئٹ کروں گا کہ وہ بیعت بھی کریں میں یہ بھی نگوشیئٹ کروں گا کہ وہ نہ جائیں اور تم اس نے کہا سر یہ خالی پیپر لے لیں یہ سٹیم میں لگا رہا ہوں جو تحریر اگر آپ نگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے آپ سب کو امان ہے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا مکہ کا جو یزید کی طرف سے گاونر تھا عزت عبداللہ بن جعفر اس سے نگوشیئٹ کر رہے ہیں انہوں نے پورا ایک لیٹر لکھا لیٹر آف امان یہ سب کو امان ملے گی مور اس نے لگائی ہوئی تھی لیٹر عبداللہ بن جعفر نے لکھا امام حسین کے پاس آئے اور انہوں نے امام حسین سے کہا سر آپ نہ جائیں میں آگے بلڈ شیڈ دیکھ رہا ہوں آگے میں ڈیتھ اور ڈسٹرکشن دیکھ رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو اور آپ اتنے محترم مطبر ہیں میں نہیں چاہتا یہ تو ہمیں وقتی طور پر کوئی نگوشیئٹ کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں میں نے یہ بھی کام کر لیا باقی لوگوں کو امام حسین جب باقی لوگ ان کو روکتے تھے عبداللہ بن عمر نے روکا عبداللہ بن سبیار نے روکا عبداللہ بن عباس نے روکا تو وہ کوئی زیادہ بات نہیں کرتے تھے لیکن اب عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر ان کے گھر کے آدمی ہے وہ انہیں روک رہے ہیں بنی حاشم ہے وہ ان کا کلین ہے اب امام حسین علیہ السلام ان سے ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی عہد کیا ہے اور میں نے ان سے کوئی عہد کیا ہے اور میں اپنے نانا سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑوں گا حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ یا امام وہ کیا عہد ہے خواب میں کیا دیکھا کیا معاملہ تھا امام حسین نے کہا میں یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا حتیٰ کہ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اب یہاں پر میں ڈسکشن کو ایک منٹ کے لیے روک رہا ہوں جو لوگ امام کی مشن کو پولٹیکل سمجھ رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں ان کا یہ موقف مبنی برحق نہیں ہے داتا صاحب کو جب ہم پڑا کرتے تھے تو داتا صاحب نے ایک پورا چپٹر معرفت پر لکھا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عقل کے اندر کتنی پرابلمز ہیں پانچ انہوں نے بڑی پرابلمز ایڈینٹیفائی کی تھی یہ جو لوجیکل ریزننگ ہے کہ لوجیکل ریزننگ کے ہوتے ہوئے وہ جو پیور معرفت ہے وہ نہیں ملا کرتی اگر ہم امام کی جرنی کو اپنے لوجیکل ریزننگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمیں امام کی جرنی سمجھ نہیں آئے گی لیکن اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو کہ امام نے کیا کہا تھا اور یہ اپنے فیملی کو کہا تھا کیونکہ وہ بھی روکنے والوں میں شامل تھے کہ عبداللہ میرے نانا نے مجھ سے اہد لیا ہے میں نے وہ اہد پورا کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا اہد ہے کہا وہ میرے اور ان کے درمیان راز کی بات ہے وہ راز کی بات تاریخ ابن کثیر نہیں لکھ سکتی وہ تاریخ تبری نہیں لکھ سکتی وہ تاریخ ابن قلدون نہیں لکھ سکتی کیونکہ یہ ہوریزونٹل لوجیکل ریزننگ کا پروجیکٹ ہے لیکن اگر ہم ہمیں یہ ہنٹ ہو گئی ہے کہ امام حسین جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسین و منی وانا منل حسین ہیں تو اب امان لانا پڑے گا کہ حسین وزونہ سپیرچول جرنی امام حسین نے عبداللہ بن جعفر کو کہا اب امام حسین نے آٹھ زلحج کو ایک دن پہلے اللہ کا گھر جو ہے چھوڑا ہے اور اپنے حج کو عمرے سے بدلا ہے یہ میرے پاس اس تاریخ کی چار مطبر کتابیں موجود ہیں تقریباً ہر تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام حسین کہتے ہیں کہ میں سنف کر رہا ہوں اپنے مرڈر کا پلوٹ اور یہ مکہ میں بھی مجھے مرڈر کریں گے میں اس لئے مکہ چھوڑا ہوں یہ ہنٹ آپ نے کرائی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے من گھڑت بات ہے اس اہل سنت کی جو ہماری بڑی مین سٹیم کی ہسٹری کی کتابیں ہیں ان میں یہ ہے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں میرا مرڈر میں نہیں چاہتا ہو میں اس لئے نکل رہا ہوں حج سے ایک دن پہلے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے امام حسین مکہ سے نکلے ہیں امام حسین جب مدینے سے مکہ آئے تھے تو آپ کے اٹھارہ لوگ آپ کی فیملی کے تھے پھر فیمیلز تھیں بی بی زینب تھیں بی بی سکینہ تھیں بی بی امی کلسون تھیں آپ کی اپنی وائیوز تھیں حضرت زین العابدین تھے علی اکبر تھے غازی عباس تھے آپ کی فیملی کے لوگ تھے اور کچھ آپ کے ویل وشرز تھے تو یہ جو سیونٹی ٹو کا نمبر ہے یہ کوئی فکسٹ نمبر نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سو آٹھ لوگ تھے کچھ لوگ ون ففٹی تک ان کی تعداد بھی بتاتے ہیں لیکن کیونکہ سیونٹی ٹو کا نمبر مشہور ہو گیا ہے تو اس لیے وہ مہاوراتی طور پہ وہی نمبر بولا جاتا ہے لیکن یہ سیونٹی ٹو بھی ہو سکتا ہے یہ ایٹی بھی ہو سکتا ہے ون ففٹی تک کا نمبر ہے جو امام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں بھی ایٹ ٹائمز ہسٹری میں بتایا جاتا ہے امام جتنے لوگ لے کے مدینے سے مکہ آئے تھے اس سے بہت زیادہ لوگ مکہ سے کوفے کی طرف امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں مکہ سے جب امام نکلے ہیں تو شاید ایک ہزار بندہ تھا یا شاید ڈیڑھ ہزار بندہ تھا یعنی وہ جو ڈیڑھ سو بندے وہاں سے نکلے تھے اب مکہ میں امام کو کچھ سپورٹ ملی ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم حد چھوڑتے ہیں ہم امام کے ساتھ چلتے ہیں اب وہ جو ہزار یا ڈیڑھ ہزار اس کا کوئی فکس نمبر نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ سائزبل نمبر ہے تین چار ہزار بھی ہو سکتا ہے وہ امام کے ساتھ ٹراول کر رہے ہیں اس میں سے مجورٹی کن لوگ کی ہے مجورٹی سر دینے والوں کی نہیں ہے مجورٹی ان لوگ کی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام is going to Kufa امام is going to become a Calif اور ہم امام کو سپورٹ کریں گے تو امام ہمیں اعلیٰ اہدے دیں گے جب Kufa میں ہماری government قائم ہوگی لیکن وہ جو ڈیڑھ سو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ ڈیڑھ سو وہی ہیں جن کو پتا ہے کہ جدھر امام ہے ادھر ہم ہے گردن دینی ہے حکومت کرنی ہے وہ ڈیڑھ سو لوئل ہیں جو پہلے چلے ہیں یا وہ بہتر ہیں یا اسی ہیں اب مکہ سے جو چلے ہیں ان میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مقام آئے گا کہ یہ لوگ امام کو ڈیزرٹ کریں گے اب امام جو ہیں مکہ سے نکلے ہیں ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے حج کو چھوڑ کر امام جا رہے ہیں وہاں کا جو مکن گاونر ہے وہ اپنی فورس کو لگاتا ہے امام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مکہ سے ذرا بار امام کا مکہ سے کربلا جانا فورٹین سٹیشنز ہیں جہاں پر امام نے یا ایک گھنٹہ قیام کیا ہے یا رات گزاری ہے مکہ سے کوفہ تک چودہ منزلیں ہیں جہاں پر امام جائیں گے اور ان میں سے دو یا تین منزلیں ہیں جہاں پر امام خطبے دیں گے اور اب امام کا سفر جو ہے وصو اے کربلا شروع ہونے کو ہے امام کوفہ جا رہے ہیں اینڈ اپ کربلا میں کریں گے اب امام حسین جب باہر گئے ہیں گوونر مکہ نے آرمی لگائی ہے اور کیونکہ حاج کا موسم ہے تو تھوڑی سی شرم تو آئی اس کو بھی کہ حاجیوں پر حاج کے موسم میں مکہ میں جس مکہ بزاتے خود حرم ہے خانہ کعبہ حرم نہیں بلکہ پورا سٹی آف مکہ حرم ہے حرم کی حدود ہے جہاں پہ آپ مچھر کو نہیں مار سکتے تو وہ ایک حد تک اس کو شرم بھی آئی کہ پوری دنیا میں حاجی جمع ہیں اگر امام حسین کو ہم یہاں پر زخمی کریں گے قتل کریں گے تنگ کریں گے اب جب یہ جا رہے ہیں تو حاجیوں کو پتا چلے گا کہ حاج کے زمانے میں امام حسین کو مرڈر یا زخمی کیا گیا تھا تو وہ ایک حد سے زیادہ وہ امام کو روک نہیں پا رہا اور ابھی امام کے پاس نمبرز بھی ہیں تھوڑے سے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جھڑپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ منی سی بیٹل ہوتی ہے لیکن وہ جو منی بیٹل ہے وہ اتنی بلڈی نہیں ہے اس میں کوئی بلڈ سپل نہیں ہوتا وہ کسی کا گریبان پھڑتا ہے کسی کو گالم گلو جو بھی عرب کسٹم میں ہوتا ہوگا وہ ہوتی ہے اور امام جو ہیں وہ مکہ سے نکل جاتے ہیں مکہ کی حدود سے وہ باہر نکل جاتے ہیں اب جب مکہ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پہلی جو آپ کا جو مقام ہے مقام صفحہ آپ مقام صفحہ پر جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں پھر ایک مقام ہے ذاتِ ارک اور ذاتِ ارک وہ اصل میں مقام تھا کہ جہاں پر عبداللہ بن جعفر آخری دفعہ آ کر ان کو روکتے ہیں ایک دفعہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ آ جائیں لیکن امام حسین جو ہیں وہ ان سے پھر وہی بات انہیں یاد کراتے ہیں کہ میں نے سرکار سے ایک وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کا پابند ہوں اور میں جا رہا ہوں ذاتِ ارک سے آگے بطنِ رومہ کا ایک مقام ہے اچھا یہ جو مقامات ہیں یہ مکہ کے قریب ہیں اب یہ امام زیادہ دور نہیں گئے یہاں پر امام حسین کو ایک شاعر ملتا ہے اس کا نام فرزدک ہے اور یہ وہی شاعر ہے جس دو تین دن پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اس نے امام زین العبدین کا قصیدہ لکھا ہے یہ فرزدک جو ہے اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہا ہے اور جب یہ آتا ہے تو یہ امام سے سلام کرتا ہے امام کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو تو اس نے کہاں جی میں عراق سے آئے ہوں تو پھر یہ امام سے حج کے مسئلے پوچھتا ہے کہ حج کے ارکان کیسے ہیں میں امام کیا کروں امام اسے سارا گائیڈ کرتے ہیں کہ حج کے یہ رکن ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح تم کروگے پھر امام اس سے پوچھتے ہیں امام کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کوفہ والوں کو کیا حال ہے تو اب یہ وہ جو تاریخ کا جملہ ہے تاریخ میں وہ رقم ہے وہ جملہ تو یہ بندہ کہتا ہے فرزدک کہتا ہے یا امام کوفہ والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے کوفہ والوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور جو ان کے رئیس ہیں وہ رشوت کے ساتھ ہیں اور قضاء جو ہے وہ اللہ کی ہے اور وہی ہو کر رہتی ہے ارادہ جو ہے وہ اللہ کا ہے اور وہی ہو کر رہتا ہے امام حسین مسکرا کے کہا کہ حسین ابن علی تو خود اس ارادے کا پابند ہے جو اللہ کا ارادہ ہے وہی ہم اس کے اسی پہ تو چل رہے ہیں لیکن یہ کیونکہ پوئٹ تھا اس نے بڑے پوئٹیکلی کوفہ کی ریالیٹی بیان کی ہے جو جملہ ہے مشہور وہ دو جملے آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں بنو میہ کے ساتھ ہیں لیکن یہ چار پرانگ فور پرانگ سینٹنس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے رئیس رشوت کے ساتھ ہیں اور جو ہے قضاء اللہ کی ہے جو ہوگی وہی ہوگا تو امام نے کہا کہ ہم خود اس قضاء اللہ کے ارادے کے پابند ہیں اور امام حسین نے اسے دعا دی اور امام حسین جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے اب بطن رومہ جو ایک جگہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے امام حسین نے ایک روایت کے مطابق دو اور ایک روایت کے مطابق ایک قاسد جو ہے اپنا اور بھیجا ہے پہلا قاسد حضرت مسلم ابن عقیل ہے اور یہ بات یاد رہے کہ آٹھ ذلحاج کو امام چلے ہیں اور نائنٹھ کو حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور ہوریزونٹل لیول پر امام حسین اس انویر کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں ایک دن کے اندر یعنی نائنٹھ کو جب وہ ٹیول کر رہے ہوں گے امام حسین تو کوفہ کی قایا پلٹ چکی تھی وہ جو ایک لاکھ بندے تھے یہ اٹھارہ ہزار بندے تھے وہ سارے ڈیزرٹ کر چکے تھے اور حضرت مسلم ابن عقیل شہادت اختیار کر چکے تھے اب بطن رومہ کے اندر آپ نے اپنے ایک اور قاسد کو مسنجر کو ان کا نام ہے کیس ابن مصر سیدادی حضرت سیدادی کو انہوں نے بھیجا ہے بسرہ کی طرف اور آپ نے اپنا ایک لیٹر دیا ہے اور بسرہ والوں کی طرف بھی یہ بات کی ہے لیکن ان کو راستے میں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو پکڑ کر بسرے کے گاونر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بسرے کا گاونر کہتا ہے کہ اگر تم اپنی جان چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو تم علی ابن ابی طالب اور اس کے خانوادے اور حسین ابن علی پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالیاں اور سب وہ شتم کرو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو میں نہیں کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو انسٹیڈ کہ وہ امام حسین یا حضرت علی کو نعوذ باللہ کرس کرتے ہیں انہوں نے ان ظالموں کو کرس کیا اور جب انہوں نے ان ظالموں کو کرس کیا تو یہ جو دوسرا قاسد تھا امام کا حضرت سیدادی انہوں نے ان کو بھی مرڈر کیا اور بسرا کے اندر ان کی باڈی کو جو ہے ڈیسیکریٹ بھی کیا اور چھت سے نیچے پھینکا اور ان کو شہید کیا تو یہ بطن رومہ کے اوپر ایک واقعہ ہے اب امام چل رہے ہیں اور آگے ایک اور منزل آتی ہے امام کا ایک بچپن کا دوست ہے اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ہر روز امام کی کمپینین کو یاد کریں گے جیسے کل ہم نے حضرت مسلم ابن اکلیل کو یاد کیا تھا تو یہ امام کے بچپن کی کمپینین ہے ان کا نام ہے زہیر ابن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر ابن کین حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور وہ امام حسین کو اوائیڈ کر رہے ہیں وہ امام حسین سے نہیں ملنا چاہ رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں امام کا کافلہ چل رہا ہے یہ بھی اپنے کافلے کے ساتھ چل رہے ہیں اب ان کے اندر دل میں ایک شرم ہے کہ امام سے میں ملوں گا تو امام کہیں گے کہ میرے ساتھ چلو تو ان کو لگا کہ میں شاید نہ جا سکوں تو انہوں نے کہا کہ امام کو اوائیڈ کرنا چاہیے انسٹیڈ کہ میں امام سے ملاقات ہو جائے اور میں شرم ساری کا باعث ہو تو انہوں نے اب یہ واپس آ رہے ہیں امام بھی چل رہے ہیں اب دونوں چل رہے ہیں انہوں نے طریقہ کے اختیار کیا امام جہاں پر سفر کو ریسٹ کے لیے رکھتے تھے یہ آگے چل جاتے تھے اور یہ آگے جا کے ریسٹ کرتے تھے امام ماں پہ چلتے ہوئے پہنچ یعنی یہ امام کو پیرلل اوائیڈ کر رہے ہیں اور سفر جاری ہے انہوں نے بھی واپس عراق جانا ہے امام بھی کوفہ جا رہے ہیں ایک منزل ہے بطن رومہ کے بعد جو فورت سٹیشن ہے امام کا از لکھ وڈ ہیوٹ پور زہر ابن کین جہاں پر امام نے پڑاؤ کیا وہیں پر زہر ابن کین کو پڑاؤ کرنا پڑ گیا امام کے ٹینٹس بھی لگے ہوئے ہیں کچھ فاصلے پر زہر ابن کین کے بھی ٹینٹس لگے ہوئے ہیں امام حسین نے کہا کہ زہر کو تو بلائیں ذرا زہر کو بلائیا گیا وہ جو ایک نگاہ پڑھنی تھی امام حسین کی زہر جو ہے اوائیڈنس کے سفر پہ تھا ریلکٹنس کے سفر پہ تھا اور لٹرلی گم راہی کے سفر پہ تھا وہ اپنی راہ گم کر دیتا اگر وہ امام حسین کو گم کر دیتا تو امام حسین نے تاریخ بتاتی ہے ایک یا دو لوگوں کو کہا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور لوگوں کو نہیں کہا جو لوگ آتے تھے تو امام کہتے تھے آگے موت ہے پتہ ہے میں کدھر جا رہا ہوں میں موت کا مسافر ہوں میرے ساتھ نہ ہو لالچ کوئی نہیں ہے گریڈ لالچ حکومت حشمت نہیں کچھ نہیں واپس امام چیک کرتے تھے لیکن امام نے دو بندوں کو ایک یہ اور ایک اور تاریخ میں ملتا ہوں نے کہا میرے ساتھ چلو گے زہر ابن کین کی کائا پلٹ گئی سیونٹی پسنٹ کائا اس کی پلٹ گئی لیکن وہ تھوڑا جو تھرٹی پسنٹ ڈاؤڈ تھا وہ اپنے خیمے میں آیا ہے اس میں دو ٹریڈیشنز ملتی ہیں ایک ٹریڈیشن یہ ملتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا بیگم نے کہا یہ پہلی ٹریڈیشن ہے بیگم نے کہا تمہیں فاطمہ کا لال نبی کا نواسہ بلاتا ہے اور تم جاتے نہیں ہو تم کیسے آدمی ہو مجھے تو حیرت ہے کہ مجھے بلاتے میں جاتی اس کا نیرٹیو یہ تھا کنکلوزن تم جاتے نہیں ہو اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ خود جب آئے ہیں بیگم کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ بیگم میں تو خسین ابن علی کے کافلے میں شامل ہو رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں تو جا رہا ہوں موت کے سفر پر اور تمہیں بھی موت آئے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں میرا تمہیں سے ساتھ بہت اچھا گزرا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرے ساتھ پرابلم آئے تو تمہیں بھی پرابلم آئے اور یہ میرے جو کافلے والے کمپینینز ہیں انہیں بھی پرابلم آئے تو ایک ہیپی نوٹ کے اوپر انہوں نے اپنی بیگم کو ڈیوورس کیا کوئی لڑائی نہیں تھی لیکن انہوں نے اس لیے ڈیوورس کیا کہ کل کو اگر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں اپنی لائف میں سیٹل ہونا چاہیں تو وہ ہو جائیں اور میرے نام کی وجہ سے لوگ ان کو ٹورچر نہ کریں ایک ہیپی نوٹ پہ اور انہوں نے بھی ہیپی نوٹ کے پر انہیں پوش کیا کہ آپ امام حسین کے پاس جائیں اور آپ کو جانا چاہیے تو زہر ابن کین کی کائیہ پلٹ گئی اور وہ کافلے کو انہوں نے خیر بات کا اور وہ امام حسین کے کافلے میں آگئے اب امام حسین جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کل ہم نے بات کی تھی یہ بات شیئر کی تھی آپ سے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جا رہے تھے مقتل کی طرف اپنے مرڈر پوائنٹ کی طرف تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا تم اتنے بہادر و رو پڑے تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مرنے لگا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا امام حجتِ خدا حسین ابن علی ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے جا رہے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو کوئی شخص میرے بہاب پر حسین ابن علی کو ایک لیٹر ہی لکھ دے ایک لیٹر لکھ دے کہ جو اطلاع میں نے پہلے دی تھی اس اطلاع کے برعکس ایک معاملہ ہو چکا ہے وہ معاملہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا تو ایک بندے کو رحم آیا اس نے ایک شائر شائر لوگ لٹرچر والے لوگ سوفٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں کائنڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں تو اس نے وہاں پر ایک شائر تھا اس کو پیسے دیئے کسی کو رحم آیا اور اس نے ایک شائر کو کہا تم یہ لیٹر لکھو اور حسین ابن علی کو یہ اطلاع دو کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور آپ فوری طور پر واپس چلے جائیں کیونکہ مسلم ابن عقیل یہی چاہ رہے تھے لیکن امام ایٹھ کو چلے گئے اور اس وقت کوئی واتس ایپ کوئی فیکس کوئی ٹیکسٹ میسج یا فیس بک تو تھی نہیں ایک لٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا تو ویکس لگتے تھے تو اب وہ پوئٹ جو ہے وہ کوفہ سے آ رہا ہے امام حسین جو ہیں وہ مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے منزل زبالہ منزل زبالہ میں امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ان کے قاسد حضرت مسلم ابن عقیل کو عذیتے دے کر شہید کر دیا گیا ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے تو امام حسین جو ہیں ان کے لبوں سے بلند آواز میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آپ حضرت مسلم ابن عقیل کی بیٹی جو سفر کر رہی تھی ساتھ اور ان کے دیگر برادرز سفر کر رہے تھے بیٹے بھی شاید سفر کر رہے تھے لیکن آپ ان کی بیٹی کو طلب کرتے ہیں اور آپ ان کی بیٹی کو حق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹی آج سے حسین ابن علی تیرا باپ ہے آج سے تیرا والد جو ہے وہ حسین ابن علی ہے تو وہ کہتی ہے کہ چچا آپ پہلے بھی ہمارے لیے اسی طرح موزز اور عزت کی جگہ ہیں تو آپ کی جملہ کیوں بول رہے ہیں آپ تو ہمیشہ شفقت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آلریڈی کرتے ہیں تو آپ نے پھر انہیں اطلاع دی کہ بیٹی آپ کے جو فادر ہیں وہ شہادت انہوں نے اختیار کر لی ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے اب امام حسین علیہ السلام یہ خطبہ ہم کل بھی تھوڑا سا دیکھیں گے لیکن کیونکہ آج سٹنگ جو ہے اپنے کلمنیشن کی طرف جا رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام وہاں پر ایک خطبہ دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں جو کسی بھی ڈاؤٹ میں تھا جو ذرا سا بھی جیسی کو ڈاؤٹ تھا کہ امام حسین جو ہیں وہ حکومت کے لیے جا رہے تھے وہ جان لیں حسین ابن علی تخت کے لیے حسین ابن علی موت کے مشن پر جا رہا ہے اور اگر حسین ابن علی کا آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں اس موت کے مشن میں تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور اگر آپ موت کے مشن کے مسافر نہیں بن سکتے تو میں آپ کو بڑی جنروسٹی کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں امام حسین نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو وہ تھاؤزنڈز آف لوگ جو کہ مکہ سے امام کے ساتھ چلے تھے ان ساروں نے امام کو پھر ڈیزرٹ کر دیا اور امام کے ساتھ وہی افراد تھے سو مدینہ طیبہ سے امام حسین کے ساتھ تھے اس موقع پر امام حسین نے اپنی فیملی کو بھی جمع کیا ان لوگوں کو بھی جمع کیا ان کو ہنٹ کرایا کہ دیکھو یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں یہ میرے قتل کے درپیہ ہیں آپ کے قتل کے درپیہ نہیں ہیں مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ میری فیملی ہیں آپ لوگوں نے مجھے ساتھ دیا ہے آپ یہاں سے واپس جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ فیملی ٹائز کی وجہ سے ساتھ نہیں ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اگر فیملی ٹائز کی وجہ سے امام کا ساتھ دیا تو امام کا کیا ساتھ دیا آپ نے اس لیے کہ وہ آپ کے بلڈ ریلیٹیف تھے نہیں امام ہر موقع پر اپنی فیملی کو بھی اپنے کمپینئنز کو بھی چوئیس دے رہے تھے کہ اپنی فری ویل سے تم نے میرا ساتھ دینا ہے اگر فری ویل سے ساتھ دوگے تو تب اس ساتھ کا فائدہ ہے اگر کسی وجہ سے کہ یہ میرا مامو کا بیٹا ہے میرے چچا کا بیٹا ہے تو یہ تو یہ تو ایک بائیسٹ اپروچ ہے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں یہ اپروچ مقبول نہیں ہے حسین کو حجتِ خدا سمجھ کر حسین کو کتبِ وقت اور امامِ وقت سمجھ کر حق کی روشن دلیل سمجھ کر جو ساتھ دے رہا ہے چاہے وہ فیملی والا ہے یا نہیں ہے وہی فیملی والا ہے حسین کی یہ امپورٹن بات ہے تو امام حسین نے دو تین جگہ پر اپنی فیملی کو بھی چوئس دیئے کہ آپ چلے جائیں اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اپنی فری ویل سے میرا ساتھ دیں تو یہاں پر جب امام حسین نے اپنی فیملی کو پھر یہ کہا اس موقع پر پہلی دفعہ زبالہ کے موقع پر تو حضرت مسلم ابن اکیل کی جو فیملی تھی وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ امام ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جس طرح ہمارے دوست نے ان کے بردرز نے کہا ان کے بیٹوں نے کہا جس طرح ہمارے باپ نے ہمارے بھائی نے شہادت اختیار کی ہے ہم اس کا ساتھی بنیں گے ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے ساتھ سفر کو اختیار کریں گے تو منزل زبالہ پر امام مظلوم نے امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے لئے اپنے اصحاب کے لئے دعا کی اور آپ نے کہا کہ ایسے بے مثال ساتھی بخت والے لوگوں کو ملتے ہیں اور آپ نے اپنے ساتھیوں کی بڑی تعریف کی اور تبسم فرمائی منزل زبالہ سے آگے یہ پانچویں منزل ہے جہاں پہ امام نے قیام کیا ہے منزل زبالہ سے آگے امام کا سفر ہے توورڈز کربلا انشاءاللہ کل ہم اس سفر کے اندر جو سٹیٹس اور سٹیشنز آئیں گے ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین امام مظلوم نمازہ رسول جگرگوشہ بطول شہزادہ گلگوں کو باہ اس ذکر کے پڑھنے اور سننے کی برکت سے وہ پارٹی جو امام کے ساتھ تھی جو زبالہ میں تھی امام کے نالین کے ساتھ کے اس ذکر کی برکت سے دوہزار اٹھارہ میں بیٹھ کر ہم لوگ یہ تمنہ کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ان زبالہ والے لوگوں میں آ جائے جنہوں نے امام کا ساتھ دیا تھا اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سننا اس کو قبول کریں میں فاطمہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ منقبت پیش کریں ساتھ ژی روش موسیقی 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 حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسمہ ہے حسین زخموں کی کہانی حسین زخموں بھری جبی ہے حسین عظمت کا ستا ہے اٹھا رہا ہے جلاش اکبر حسین بڑھا نہیں جواں ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زبا ہے حسین خرد کا مرکز جنو کا مہور جمال زہرہ جمال حیدر حسین کہا سلا نہ پوچھا حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے وہ دیکھو فوجوں کدھر میں آن بھی حسین حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زبا ہے سلام سلام اے آمینہ کے لالے محبوب سبحانی سلام اے فخرے موجودات فخرے نو انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا دل ہو میرا دل ہو میرا سر ہو میرا سر ہو تیرا دل ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید اید تولانی سبح کا وقت تھا ماسوم کلیاں گنگ تی 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 ابھی جبریل بھی اترے نہ تیرا 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 ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے یا نبی سلام علیکہ یا یا رسول سلام ملیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری تیری آرز میں جینا تیری آرز میں جینا تیری جو جو مرنا یہی میری زندگی ہے ہے یا 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 نبی سلام ملیکہ واسطہ آلِ عبا کا صدقہ خیر خیرن نیسا کا ارشہ مشکل کشا کا ارشہ ہی دے کر بلا کا ارشہ ہی دے کر بلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام ملیکہ از تُو فیلِ غو سے آزم از تُو فیلِ غو سے آزم گنج بخشِ فیزِ عالم گنج بخشِ فیزِ عالم صدقہ اے امام اعظم صدقہ اے امام قازم دور ہو سبی کے رنج و غم یا نبی صلاح ملیکہ یا رسول صلاح ملیکہ اے خدا اے لادلے پیارے حبی ہم گناہ گاروں کو مدینہ ہو نسی ملہ دست بستا یا رسول اللہ دست بستا ہے کھڑے آقا یہ سب تیرے غلا پیش کرتے ہیں غلامہ ناسلام اے خدا کے لادلے پیارے رسول یہ سلام آجزانا ہو قبول تشریف رکھیں سرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو ایہاک نستعین احتینا صراط المستقیم صراط اللذین انقمت علیہم خیر المخطوب علیہم ملطلیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة و سلام علیک یا سیدیا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدیا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدیا رسول اللہ پاک پرودگار تمام حمد آپی کے لیے ہے تمام تعریفیں کہ آپ ہی حقدار اور سزاوار ہیں پرودگار آپ کی دیوئی توفیق سے یہ میرے دوست ہماری بہنیں ہم سب یہاں پر آپ کے پیارے آپ کے ولی آپ کے پیارے نبی کے نواسے امام خسین کی یاد میں جمع ہوئے ہیں پرودگار یہاں پر جو ذکر اذکار کیا گیا جو درود و سلام پڑھا گیا جو مناقب پیش کیے گئے اور سنے گئے پرودگار نہائیت عجزی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پرودگار اس کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے پرودگار یہ ذکر اذکار جو ہم نے پڑھا اور سنا نہائیت عجزی کے ساتھ ہم آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عرفہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نواسے آپ کے بیٹے آپ کے صبت امام علی مقام امام حسین کا ذکر کیا گیا آقا اس کا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اس ذکر کو نہائیت عجزی کے ساتھ بارگاہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو سیدہ آپ کے بیٹے کی شہادت کا ذکر بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سیدہ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں اس ذکر کو نہائیت عجزی کے ساتھ شہزادہ سبز کباہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا امام آپ کے برادر صغیر کا ذکر ہو رہا ہے اس کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لیں پھر اس ذکر کو نہائیت عجزی کے ساتھ بارگاہ سیدہ شہدہ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا سیدہ السادات یا شہزادہ آپ کا ذکر کرنے کی یہاں پر کوشش کی جائے رہی ہے ہم مدنہ لوگ ہیں حقیر لوگ ہیں اس ٹوٹے پوٹے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں اس ذکر کو بارگاہ سیدہ زینب میں پیش کرتے ہیں یا سیدہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں بارگاہ غزی عباس میں پیش کرتے ہیں یا کمر بنی حاشی میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس ذکر کو نہائیت عجزی کے ساتھ پنستن پاک اور بارہ اماموں کی بارگاہ اور تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور اس ذکر کو نہائی تاجی کے ساتھ بارگاہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی شہواز لا مکانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سرکار آپ کے دادا جناب امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے اس کو بلی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے پیارے جناب داتا غریب نواز کی بارگاہ میں ذکر کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہمارے پیارے حضرت سید میرا حسین سنجانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس ذکر کو قبول و منظور کر لیا جائے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں ان آلہ اور عرفہ ہستیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں ان کی جو جو حاجات ہیں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کی حاجات کو غیب سے پورا کریں جس کی جو جو نیک جائز حاجت ہے پروردگار ذکر امام حسین کے صدقے قبولیت اتا کریں پروردگار میرے یہاں پر جتنے ہمارے لوگ موجود ہیں ان کی اولاد ہیں ان کے پیرنٹس ہیں جو جو ان سے پیار کرتے ہیں پروردگار ان کا ساتھ ان کو ہمیشہ دینا کسی کو اس کی اولاد کا اس کے پیرنٹس کا غم نہ دینا پروردگار ہم خاص طور پر اپنی بہن ہماری آپا گلے لالا جی کے لیے دعا کرتے ہیں بہت بڑی آزمائش ان کو آئی ہے ان کے جو بیٹے شازین ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ شہزادگان کے صدقے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کی تمام منزلوں کو آخرت کی منزلوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کریں پروردگار ہمارے ہاتھ ٹوٹے پوٹے ہمارے لفظ ٹوٹے پوٹے ہمارے اندر جو بھی روگ ہے لیکن ہم دل سے صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس بچے کے لیے خاص طور پر اور اس کے گھر والوں کے لیے خاص طور پر دعا کر رہے ہیں کہ غیب سے کوئی صبر کا محملہ تا کر دے ان کے لیے صبر و تحمل کا محملہ تا کر دے اور اس امتحان میں ان کو کامیاب و کامران کر گلے لالا آپا اور ان کے حزبن جو ہیں ان کے جو بچے ہیں دیگر ان کا سایہ ان کے سلامت رکھ اور ہماری پیاری گلے لالا آپا کے ساتھ ساتھ ہم یاد کرتے ہیں مبینہ آپا مبینہ آپا مرہومہ مخفورہ ان کو خاص طور پر پر بدگار اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرما بڑی پیاری خاتون تھی اور ہمارے کشف الماجوب ریڈنگ سیشن میں آتی تھی میں خاص طور پر اپنی خالہ سیدہ طاہرہ بطول جن کی آج برسی تھی ان کو یاد کرتا ہوں ان کو بھی اس ذکر میں سے وافر حصہ ملے اور فضہ ہماری ایک ریگلر ہے ان کے والد کی برسی ہے پندرہ ستمبر آج یعنی ففٹین تھب سپٹیمبر ان کے والد کے لیے توقیر صاحب کے لیے مرہوم و مخفور کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کی آخرت کی آقبت کی تمام منزلیں بخیر و آفیت آگے کامیابی و کامرانی کی طرح بڑھیں پرودگار جو مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے مگر ہمارے لیے پروفٹبل ہے نفع بخش ہے وہ بھی ہمیں عطا کر دے قبر میں حشر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما دے اور پرودگار قیامت والے دن امام حسین کے ساتھ ہمارا حشر اور نشر کر امام حسین کی پارٹی میں ہمیں زندہ رکھ اور پرودگار سرکار کے عظمت والے جھنڈے کے سائے تلے ہمیں جمع کر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ازرحائے من پذیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ بن ہاں بگیر شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار لا فطا اللہ لی لا صیف اللہ ظل فقار خدا خد والا و شہدہ جناب غوث عاظم کا سیر عالم میں ہے سودا جناب غوث عاظم کا اگر وہ ناس سے پوچھیں تو کس کا بندہ ہے حافظ کہوں بے ساختہ شاہ جناب غوث عاظم کا پروردگار یہ خبر ہم تک آئی ہے کہ ولی ولی نہیں بنتا جب تک وہ مولا کائنات اور غوث پاک کے سامنے گردن نہیں چھکاتا پروردگار گواہ ہو جانا کہ یہاں پر موجود سارے لوگوں کی گردنیں غوث پاک کے سامنے چھکی ہوئی ہیں پروردگار غوث عاظم دستگیر کے صدقے سب پر کرم کر دینا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزے میں شروط رہائے من پذیر گردنی پینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر شاہ مردن شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتاہ اللہ علیہ سیف اللہ ظلفکار شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین خدا خد والا و شہدہ جناب غوث عاظم کا سر عالم میں ہے سودا جناب غوث عاظم کا اگر وہ ناس سے بوچھے تو کس کا بندہ ہے آپ اس کو بے ساختہ شہدہ جناب غوث عاظم جناب غوث عاظم